سمجھنے کا نکتہ یہ ہے کہ جس جس کی خواہش یہ ہے کہ اس کو رب مل جائے جس جس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کون ملے رب ملے وہ رب کے ارفان حاصل کرے اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ارفان حاصل ہے علام اقبال نے کیا فرمایا بَمُصطفیٰ بَرَسَا خَيْشْرَا كَدِيْهَمَا اُوز اَگَرْ بَعُونَ رَسِیْدِي تَمَامُ بُوْلَ خَبِی کریم علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جا کہ سارا دین یہی ہے اور اگر تم حضور کی قدموں تک پہنچا نہیں تو دین محمدی پر نہیں دین اقبال حبی پر ہے فرمایا لَحَبِدُو قَلَمِدُو تیرا وجود الکتاب ممبدِ آفدین اقام تیرے بمیت میں حباب عالمِ آب و خاتمے تیرے ظہور سے قراب ذرہِ رید کو دیا تُو نے تُوہِ آفداب اور شوقتِ سنجر و صدیر تیرے جلال کی نبود فکرِ جوید و بائلی تیرا جمالِ بینقام اور شوق تیرا اگر نہ ہو اللہ کا امام میرا قیام محجاب میرا سجون کی حضار اور تیرے مگاہتنا دونوں مراد پا آئے اکر بیاء و جس تیم عشق بھی یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا عشق میری نمازوں کی امامت نہ کر رہا ہو پھر میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب نہ مجھے میرے قیام میں رب مل سکتا ہے نہ مجھے میرے سجود میں رب مل سکتا ہے مجھے میرے قیام میں اور مجھے میرے سجدوں میں رب تک ملے گا جب یا رسول اللہ آپ کا عشق میری نمازوں کی امامت کر رہا ہے یہ صحابہ اکرام کی کیفیت تھی الحمدللہ وہ نمازوں کے اندر لکھرے ہوتے تھے تو چہرہ اے ودعا کیا سبحان اللہ حضورﷺ کی ودعا مکھرے کو دیکھ کر نمازوں کے اندر بھی اپنے ارخانِ خدا بندی کے اس نور پیزہ 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 اور یہ نقطہ جب تک سمجھنا آئے گا کہ ارخانِ خدا بندی کے لیے ارخانِ مارفتر حمدِ عربی علیہ السلام ارخانِ محبوبِ خدا بندی ضروری اور لازمی ہے اس نقطے کو جب تک ہم سمجھیں گے اس وقت تک مقصودِ زندگی اور ارخانِ خدا بندی حاصل نہ ہوگا اس ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا مقام اللہ کی بات و داردانہ کتنا ہم اپنی اکل سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن جو کچھ کے قرآن و حدیث یہ ہمارے سامنے آیا ہے ہم اس کو کچھ تھوڑا سا بھیان ضرور کرنے کی کوشش کریں کے لیے موسیقا